اس پہ پوری قوم کو ہم ان دو بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پوری قوم کھڑی ہے جی ان دو بچوں کے ساتھ کھڑی ہیں وہ حضرت میں جائے ان کی شفاف انکوائری ہو جائے بلکل پولیس نے سندھ کی پولیس نے جو شروع کا بہن جائے اس میں یہی ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے گئی ہیں ان کے اپنی تحقیقات بھی یہیں کہیں کہ لڑکیوں کو کوئی نہ تو جبری اگوا کیا گیا نہ ان کو کہیں بغایا گیا ہے نہ کوئی مولوی اس میں ملاوث سے نہ کوئی مدرسہ اس میں ملاوث سے اپنی مرضی سے گئی ہے انہوں نے مرضی سے شادی کیے ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے اور ساتھ میں اس طرح کے واقعات پہ دیکھو مجھے خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ موقع ہے استعمال کرے گا بلاول اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے باپ کے چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے چونکہ وہ آگے اس طرح کے بہرات دے چکا ہے کہ سندھ میں پابندی لگائے جائے مذہب تبدیل کرنے پہ وہاں کچھ اس طرح کے قوانین بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو اس پہ ہماری پوری قوم کو علماء کو اور دیندار طبقہ کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس میں مدی صاحب ایک بات اور بھی ہے کہ ہمارے میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ سیکولر لوگ جن کو اسلام سے چڑھ ہے جو پاکستان کی شناخت کو پاکستان کے نظریہ اسلام یا بنیادوں میں کلمہ طیبہ کو مٹانے کے درپے ہیں ان کو بھی شرم آنے چاہیے کہ بھائی آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ انڈیا کی گویا کہ ان کے بیانے کی حمایت کر رہے ہیں تو پاکستان کے میڈیا پر آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جبری طور پر مولوی لوگ ہیں یہ جاتے ہیں ان کو جا کر ورغلا کر جو ہے ان کا اسلام تبدیل کر دیتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے چار پانچ سال پہلے بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا پورا سپریم کورٹ میں کیس لگا تھا وہ اس پر کہ ان کو جان بوجھ کر کہا کہ تم جو ہیں جان بوجھ ان کو واپس ہندو مذہب واپس جانے پر مجبور کیا گیا تو اس میں جہاں پر اچھا ایک بات اور بھی ہے اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ واقعہ ہوا انڈیا کے اندر جس پر ہم نے بات بھی کیا ہریانیا کے اندر کہ وہاں پر گھروں میں ظلم ہوا تو اس پر وزیراعظم ایمان خان صاحب نے یا باقی دنیا نے کتنے ٹوئٹ کی ہیں باقی اکم اکمان باقی دی جاتے ہیں کرتار پور اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس لیے حکمرانوں کو جو پاکستان کی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا وہ شرم و حیاء سے کام لیں اور کوشش کریں کہ جو پاکستان کا بیانی ہے اس کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ ہندوستان کی بیانی کو مضبوط کریں